بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسٹرالجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان فیبرری میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مارچ میں بھی بنائی اور اس میں میں نے بار بار کہا کہ یہ جو ٹائم ہوگا اس میں گورنمنٹ کے لوگ اپنے عہدوں پر نہیں رہیں گے یہ میں نے ایک تصویر بنائی ہے اس میں تصویر آپ کو بھیج رہا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ ہے ریڈنگ جو میں نے پیچھے دیں تھی فیبرری میں جس کے نتیجے میں چیزیں بدل گئیں اور میں نے کہا تک گورنمنٹ کے ہیڈس نہیں رہیں گے ابھی تو ایک ہیڈ چینج ہوا ہے which is عثمان بردار which is وسرین مکرم پلاس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جبی ٹائم آگے شروع ہوگا یہ ٹائم آگے اچھا نہیں ہے اس میں ابھی اور بھی لوگ آپ دیکھیں گے کہ جائیں گے ابھی ہم تھوڑے دن پہلے ایک پروگرم کر رہے تھے ٹی وی پر جس پر نجم علی خان صاحب نے ایک پروگرم کیا تھا اور اس نے بار 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 اس بات پر بہت زور لگایا تھا کہ میں کسی طریقے سے یہ کہہ دوں کہ شہباز شریف صاحب کسی بھی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنیں گے تو میں نے کہا اس میں کوئی چانس نہیں مگر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک آدمی جو پچاس کی عمر سے اوپر ہوگا شہباز شریف نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ بنے گا تو آج اگر آپ دیکھیں تو چوزی پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے اب سنیریو جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے ultimate ہم یہ ریڈنگ دے رہے ہیں کہ یہ ٹائم شروع ہوا ہے اور یہ ابھی ٹونٹی سیکنڈ آف میے تک چلے گا اس میں بہت ساری تبدیلی آئیں گے بہت سارے لوگ بہت بڑے دعوی کریں گے اور بہت بڑی بڑی برج اُلٹتے ہوئے آپ دیکھیں گے اور ultimately یہ معاملہ کہیں نہ کہیں لیگل ڈیسیجن یہ جوڈیشن ڈیسیجن پر جا کر ٹکے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کانٹنگ ہو کامی اسمبلی میں تو دونوں جو انڈز ہیں گورنمنٹ پارٹی رولنگ پارٹی اور جو اپننٹ پارٹی ان کے درمیان کچھ ایسی کنفیوزنز ہو جائیں کہ وہ لیگلی ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے اگر لیگلی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے تو بھی لیگلی ڈیسیجن پر ویل کرے گا میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ دو ہزار بائیس جیوپیٹر کا سال ہے اگر آپ اسے اسٹالوجی میں دیکھیں تو یہ دو ہزار دو یعنی کہ دو ہزار دو کا مطلب ہوا کہ دو ہزار بائیس is equal to six two zero two two six six is the number of Saturn in astrology تو سیٹن جو ہے سیٹن ڈیفرنٹ قسم کی پلینٹی کنڈیشن اور ڈیفرنٹ قسم کی سوچی سازی ڈیپ سازشیں ایمپلیمنٹس سویسز سویسز کی چینج ہونے وہ بتاتا ہے اگر ہم نمبر سے لیں لیکن جب ہم پاکستان کا ذائچہ پڑتے ہیں تو پاکستان کے ذائچے میں جوپیٹر اس وقت سن سے چھٹے میں اور مون سے پانچ میں جب سن سے چھٹے میں جوپیٹر آ جاتا ہے اور اپنے ہی گھر میں بیٹھتا ہے تو پہلا گھر ہوتا وہ ہوتا ہے ہمیشہ سے king کا بادشاہ کا بادشاہ کی اگیز کوئی ایسی consequences ہوتی ہیں consequences ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں بنتے بنتے بگڑ جاتی ہیں اور reverse negative ہو جاتی ہیں اس لئے اگر آپ دیکھیں جب سے سن ٹریبل کر کے جوپیٹر کے ساتھ آیا ہے تب سے یہ سازشوں کا ایک سلسلہ بلکل سامنے نظر آ رہا ہے اور اب کسی بھی وزیرِاللہ کو قانونی نوٹس دیئے بغیر نہیں اتار سکتے اس لئے قانون نے پرویل کیا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو قانون اپنے فیصلے کرتے ہوئے جسٹس کرتے ہوئے نظر آئے گا تو یہ جو ابھی اس کی ابتدا ہے یہ ٹائم ابھی آگے اور چلے گا چیزیں اور خراب ہوں گی اور پھر کچھ ایسے معاملہ ڈسکشن میں آ جائیں گے جس کی وجہ سے کوئی بڑا ڈسیشن لیگل ڈسیشن سامنے آئے گا جس کو آرمی ایملیمنٹ کروا کے سسٹم کو چینج کر دیں گے تو میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ دوہزار بائیس سسٹم چینج ہونے کا سال ہوگا سسٹم چینج ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آپ اس وقت ڈیموکریسی دیکھ رہے ہیں آپ کو کسی اور انگڈ پر دیکھنے یا کسی اور رنگ پر دیکھنا شروع کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ آئنگل پر ہو گئی ہیں اور چیزیں سوٹ چینج کر گئے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں چینج کر گئے ہیں اور سسٹم جو بن رہا تھا یہ عجیب وغری بکرم کی ایک نئی ڈکر پر چل پڑا ہے تو اس لیے ہر لمحہ جو بڑھے گا آگے ہر دن جو آگے بڑھے گا ہر مہینہ جو آگے بڑھے گا ٹوٹی سیکنڈ اف میے تک اس میں آپ کو کنفیوزنز کنفیوزنز نظر آئیں گی اور آپ کو پلٹیکل سینیریو کے بارے میں سمجھ نہیں گائے گا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے لیکن یہ جائے گا ہے اس لیے اس ریڈنگ کو بھی جو اس وقت ہم بنا رہے ہیں کیونکہ اس وقت سن ایریز میں آ چکا ہے تو اس وقت ہم ریڈنگ بنا رہے ہیں تو ہم نے آپ کو یہ پہلی بھی کہا رہا ہے دوسری بات سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جب ہم سن پاکستان کی زائچے میں ایریز میں پڑھتے ہیں تو سن کی ایریز میں پوزیشن بڑی ڈیفرنٹ ہے عام اسٹرولیجر یا لوگ جو ہیں نومل اسٹرولیجر وہ یہ کہتے ہیں کہ سن ایریز میں آ کر شرف میں آتا ہے یعنی کہ سن کو شرف حاصل کرنے کے لیے ایریز کے لارڈ مارس کی ضرورت پڑھتی ہے تو سن وہاں پر خود اپنی جو ایک اس کی اپنی طاقت ہے وہ مرہونے ملت ہوتی ہے مریخ کے بیس پر اب مریخ کا مضبوط ہونا ڈیسائیڈ کرتا ہے یہاں پر آج کی پوزیشن میں جو پاکستان کے جو حضائچہ ہے اس میں سن بائی برد کمزور ہے اور مریخ مارس وہ سٹرونگ ہے بائی برد تو اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سن اس رولر مریخ اس پاور اتھاریٹی فورسز ان کی پاور ڈیفرنٹ ہوگی تو اس لیے گورنمنٹ کے لیے یہ جو اپریل کا مہینہ شروع ہوا ہے 22nd آف مارچ سے آن ورڈز یہ شروع ہوا ہے یہ بڑا کرٹیکل ہوگا اس میں ہیٹس تبدیل ہونے کا ایک سلسلہ چلے گا بہت ساری لوگ پارٹیاں تبدیل کریں گے ہیٹس کے لیے پرولمز کریں گے اور مجھے فرنکلی نہیں لگتا ہے کہ امران خان کے لیے بہت آسانی آنگی اس لیے دیکھتے رہیں کہ آگے کیا بنتا ہے لیکن میری نظر میں یہ جو اپریل این می یہ دو خاص مہینے بڑا کرٹیکل ہوں گے اگر یہ دو مہینے کسی بھی طریقے سے نکالنے میں کوئی بھی چیز کامیاب ہو جائیں یا کسی بھی طریقے سے ان کو نکال لیے جائے تو پھر ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہو سکتی ہے لیکن یہ نکلنے والے نہیں ہیں اس لیے ہم کوشش آپ کو کریں گے کہ ہر جب بھی بڑا کوئی ایونٹ ہو تم آپ کو اس کی ایک ویڈیو بنا کر آپ سے ڈسکس کیا جائے اور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ لیکن پھر بھی یہ یاد رہے کہ سن ان ایریز ان پاکستان چارٹ is not good for پاکستان's رولر اس لیے جو آثورٹی ہے جو پاور ہے جو رولر ہے جو آثورٹی میں بیٹھے ہو ہیں جو بادشاہ ہیں جو کنگ ہیں وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہیں جیسے گر آپ دیکھیں تو وسیم اکرم پلس کے لیے کیونکہ وہ صوبے کا پاکستان کے سب سے سٹرونگ صوبے کا چیف منسٹر ان کو ہٹھا دیا گیا ہے اس لیے ان کے لیے ٹائم اچھا نہیں تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ٹائم شروع ہوا ہے اس مہینے کے آخر تک بہت ساری بڑی چینجز آئیں گی اور یہ مہینہ ختم ہوگا 22 اپریل 2022 سو اسی امید کے ساتھ کہ ہم جس جس طرح آگے بڑھیں گے ہم نیا سینیریو ڈسکس کرتے رہیں گے ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ بات